اور واپس لوٹنگ کے ایم پی کی طرف خبر ہے جہاں زلہ پنچائت آرکشن کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے اب چودہ کی جگہ اٹھارہ دسمبر کو آرکشن کیا جائے گا زلہ پنچائت آرکشن کی تاریخ بڑھی ہے چودہ دسمبر یہ تاریخ تھی جسے بڑھا کر اٹھارہ دسمبر کر دیا گیا ہے سنچالک پنچائت راج نے آدھے جاری کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک زلہ پنچائت آدھیکشن کا آرکشن نہیں ہوا ہے اور اسے یوگی منو سینی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گائیں منو جی کیا کچھ جانکاری اس خبر سے جڑی آپ کے پاس دیکھیں آدھے جاری کیا ہے ایک نیا دراصل چودہ تاریخ کو جلا پنچائت آرکشن کا آرکشن ہونا تھا اس پکریہ کو ہونا تھا لیکنی پکریہ اب اٹھارہ کو ہو گئی اب کیوں آدھے جاری کیا کیونکہ کل سپرنگ کورٹ میں سنوائی بھی ہونا ہے اس کو اس سے جوڑ کر دیکھا جائے یا نہیں یہ الگ مدہ ہے پر اب جو پرکریہ ہونا تھا جلا پنچائت آدھیکشن کی اسی کو مدہ بھی بنایا ہے کانگریس نے کانگریس کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے جو آرکشن کی پرکریہ ہے چودہ دوزاد چودہ کے آرکشن پر تو چناؤ آپ قرار ہے پنچائت اور باقی لیکن جلا پنچائت آدھیکشن کا آرکشن 21 کے آزار پر قرار ہے تو ایسا کیا ہو اس کو مدہ بھی بنایا ہے لیکن اب یہ پرکریہ 18 تاریخ کو ہوگی اور کل ہائی کورٹ میں ماب کریے گا سپریم کورٹ میں سنوائی بھی ہونا ہے اس سے پہلے سوچنا جاری کی گئی اور اس میں لکھا بھی ہے کہ تطکال پرواز سے جو بھی جگہ ہے جو بھی کلیکٹر ہے ان کو نوٹیش بھی جاری کیے گئے اور سوچنا دی گئی ہے اب آرکشن جو ہوگا وہ 18 کو ہوگا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو بھی درستوں کو بھی کہ دراصل جلہ پنچائت کے جو عدیش کے چناؤ ہوتا ہے وہ سرپنچ اب سرپنچ تمام لوگ مل کر کرتے ڈائریک چناؤ جلہ پنچائت دیش کا نہیں ہوتا ہے اور اسی کے آدھار پر آرکشن کی پتریہ ہوگی اور اس کے بعد آکے کیا ہوگا اور اسی کو مدہ کانگریس نے بنایا ہے کہ جلہ پنچائت دیش کا آرکشن 21 کے آدھار پر کیوں جب آپ چودہ کے آرکشنوں چناؤ کر آ رہے ہیں چلیے بہت شکریہ حالکہ وجہ کیا ہے فیلحال یہ صاف نہیں ہو پائی لیکن خبر یہی ہے کہ اب زلہ پنچائت آرکشن کی تاریخ چودہ کی جگہ 18 دسمبر کر دی گئی ہے اس کے لیے خود سنچالک پنچائت راج نے آدھے جاری کر دیا ہے